السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے مچھلی کا سالن مچھلی ہم نے ایک کلو لیا ہے یہ رہو مچھلی ہے اور بہت مزہدار اور تازہ مچھلی بنی تازہ مچھلی بہت ہی مزہدار بنی ہے اس کے لئے ہم نے ایک پین میں تیل ڈال دیا ہے دو ٹیبل اسپون ہم نے تیل ڈالا تھوڑی مچھلی ہم فرائی کر کے بنائیں گے اور زیادہ ہم سالن میں ڈالیں گے گریوی والی بنائیں گے گریوی کے لئے ہم نے پین میں تیل ڈال دیا ہے اور تیل ڈالنے کے بعد ہاف ٹی سپون ثابت دھنیا ہاف ٹی سپون ثابت سانف ہاف ٹی سپون ثابت زیرہ تیچپات لال مرچیں ثابت ان سب کو ہم نے تیل میں ڈال دیا ہے کھڑے مسالے جب کڑکڑانے لگیں گے اس کے بعد ہم اس میں پیاز پیسا ہوا ڈالیں گے پیاز ہم نے دو بڑے سائز کی پسکہ رکھا تھا وہ ڈال دیا اب دو ٹیبل سپون ہم اس میں لحسن کا ڈالیں گے لحسن بھی ہم نے ڈال دیا اب اسے اچھی طرح بھون لیں گے لحسن اور پیاز بھوننے کے بعد ہم نے اس میں لال مریچ پاڈر حلدی پاڈر اور دھنیا پاڈر ڈالا تھا جس کی ویڈیو نہیں بن سکی کیمرہ آف ہو گیا تھا دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے مسالہ بھوننے کے بعد مچھلی ڈال کر اسے کوک کیا ہے تھوڑا سا پانی ہم نے ڈالا تھا مسالوں میں مسالہ بھوننے کے بعد اب مچھلی تیار ہو گئی ہے ہم نے اس میں دو ہری میرچیں ڈال دی دھنیا کی پتیاں ڈال کر اسے ڈش آٹ کر لیا ہے اب تھوڑی مچھلی جو ہم نے چار پانچ پیست فرائی کے لیے رکھا تھا اس میں بھی ہم نے لہسن تھوڑا سا پیسا ہوا پیاز اور حلدی حلدی نمک لال میریچ پاڈر ڈال کر میرینیٹ کر کے رکھا تھا اب ہم اسے فرائی کر لیں گے یہ فرائی کی ہوئی مچھلی بھی بڑی ہی مزیدار بنی مچھلی تازہ بنائیں بہت مزے کی بنتی ہے برف والی رکھی ہوئی زیادہ دن کی مچھلی اچھی نہیں بنتی ہے مچھلی کا استعمال کھانے میں رکھنا بہت ضروری ہے ہفتہ میں کم سے کم دو بار مچھلی ضرور کھایا کریں مچھلی میں پروٹین بھی ہے اور ویٹیمن بھی ہے آنکھوں کے لیے بالوں کے لیے مچھلی بہت فائدہ مند ہوتی ہے کھانوں میں اس کا استعمال ہمیشہ رکھنا چاہیے پانچ منٹ ہم نے دھک کر پکایا پرائی کیا ہے مچھلی فرائی ہو چکی ہے ابھی سے ہم بیشارٹ کریں گے مچھلی بڑے مزے کی لگتی ہے کھانے میں لنچ میں یہ بہت اچھا لگتا ہے مچھلی اور بوائل چاوال یہ ہماری تلی ہوئی مچھلی اور گریوی والی مچھلی تیار ہو چکی ہے مچھلی مچھلی